بہت بہت شکریہ آپ سب ہی کا جوائن کرنے کے لیے راشن کارڈز کی اب تحقیقات ہوگی بہت سارے لوگ راشن لیتے ہیں یہ سلسلہ آج بھی چل رہا ہے اور برسوں سے چلا آ رہا ہے دوہزار تئیس کے اس تیسرے مہینے میں بھی لیکن سرکار کے پاس ایسی شکایتیں ہیں سرکاری اداروں کے پاس ایسی شاید تحقیقات کرنے لائق بھی ایسی چیزیں ہیں جہاں پر یہ پتا چلا ہے کہ ایک تو اے اے وائی یعنی جو بینیفیشریز ہیں اور پی ایچ اچ ایک تو یہ کہ جو بلو پاورٹی لائن بی پی ایل کٹیگری میں آتے ہیں اور جب مکشمیر میں اے اے وائی بے انتودیا انیوجنا یعنی ان الگ الگ زمروں کے تحت آپ راشن لیتے ہیں مختلف کٹیگریز ہیں گریبی کی سطح سے اوپر کون ہے نیچے کون ہے راشن کارڈ کے ذریعے کٹیگرائز چیزیں ہو جاتی ہیں لیکن راشن کارڈ کی اب تحقیقات ہونے جا رہی ہے اور یہ کسی ایک شہری کی کسی ایک علاقے کی کسی ایک ڈسٹرک کی کسی ایک ہیتے کی نہیں بلکہ پورے مرکز کے ذریعے انتظام جمہو کشمیر کے دونوں صوبوں یعنی جمہو اور کشمیر وادی کے مختلف ازلہ جن میں بیس ڈسٹرکس آتے ہیں دس ازلہ کشمیر وادی کے دس جمہو کے جہاں پر یہ تحقیقات شروع ہونے جا رہی ہے ہوا کیا ہے سرکاری ذراعہ آج جو کنفرم کر رہے ہیں اور کچھ ڈیٹیلز ہمارے پاس ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ بھارت سرکار جو ہے وہ پہلے سے ہی مفتراشن دینے کا اعلان ایک بار کر چکی اور اس کے بعد جن لوگوں نے اتر پردیش کے اندر مدھے پردیش کے اندر اور کرناٹکہ میں بہت ساری ریاستوں میں ہم نے دیکھا ہماری نظروں سے یہ خبریں بھی گزریں سرکاری طور پر تصدیق کرنے کے لیے کہ کون لوگ بینیفیشریز اصل میں ہیں کون لوگ مستفیدین ہیں کون مستحق افراد ہیں کون نہیں کون فرضی طریقے سے یہ ساری چیزیں بنا کر راشن لیتے ہیں سرکاری خزانے کو نقصان نہ پہنچے اس کے لیے ایک بڑی کاروائی ہے ایک تو یہ کہ جمع کشمیر کے اندر ایک بڑی مشک ہونے جا رہی ہے سرکاری ذراعہ کے مطابق اور تقریباً 65 لاکھ ایسے بینیفیشریز ہیں جمع کشمیر کے اندر یعنی 65 لاکھ لوگ جو اے اے وائی اور پی ایچ ایچ یعنی جو بی پی ایل کیٹگری میں آتے ہیں اور انتودی انیوجنا کے تحت جو راشن لیتے ہیں ان کے راشن کارڈ جو ہیں ان تمام لوگوں کی جو مختلف کیٹگریز میں آتے ہیں راشن کارڈوں کی تحقیقات ہوگی اب اس کے لیے کیا کرنا ہوگا ایک تو ڈاکیومنٹری ایویڈنس یعنی آپ کے سارے جو کاغذات ہیں تصدیق شدہ وہ آپ نے کیا کرنے ہیں ایک تو تحصیل سپلائی آفیسر کے سامنے دکھانے ہوں گے سرکاری ذرائع کنفرم کرنا ہے اور یہ آپریشن بہت سارے ایریاز کے اندر شروع ہوگا یہ ایک مشک ہوگی ایک الگ قسم کی کہ جو جو راشن لیتے ہیں ان کے پاس کوئی ڈاکیومنٹس بھی ہیں یا لوکل لیول پر مقامی سطح پر انہیں کوئی فرضی ڈاکیومنٹ بنا کر راشن کارڈ بھی اپنا بنا رکھا ہے کتنے لوگوں کے نام ہیں کتنے اس میں زندہ ہیں کتنے لوگوں کے نام راشن جا رہا ہے یہ ساری چیزیں سرکاری ذرا یہ کنفرم کر رہے ہیں کہ بی پی ایل کٹیگری میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو نون پرائیورٹی ہوس ہولڈ میں یعنی NPHH میں آتے ہیں اور اس سے پہلے ای پی ایل کٹیگری جو مکشمیر کے اندر یہ کہلائی کرتی تھی تو ایسے لوگ جو بی پی ایل کٹیگری میں آتے ہیں وہ تمام لوگ NPHH یا پہلے اس میں آتے تھے تو انہوں نے اپنا بی پی ایل بنا رکھا ہے یہ پتہ لگانے کے لیے کہ ای پی ایل میں یا NPHH میں جو لوگ آج کے وقت میں بھی آتے ہیں جو انہوں نے بی پی ایل کسی بھی طریقے سے بنا رکھا ایک تو ان کی ڈاکیومنٹیشن پوری ہونے کے بعد پتہ چلے گا کہ اصل میں کس کٹیگری میں آتے ہیں دوسرا بہت سارے لوگ سرکاری ذراعے کے مطابق NPHH میں آتے ہیں جب جمہو کشمیر یونین ٹیٹری بنائی گئی تقریبا 45 لاکھ لوگوں کے ایسی تعداد تھی جن کے پاس راشن کارڈز تھے اور NPHH کٹیگری میں آتے تھے اور اس میں ایک تو اس کے علاوہ جو تھے 74 لاکھ لوگ جو تھے وہ PHH میں آتے تھے یعنی بی پی ایل میں اور گریبی کی سطح سے نیچے زنگی گزارنے والا اب ان میں چونکہ پہلے لداخ بھی تھا تو اس طرف کا بھی یوٹی بننے سے پہلے وہ آداد و شمار بھی اس سے الگ کر کے چیزیں بتائی گئی ہیں لیکن اب کیا ہوگا آج کے وقت میں جو فگرز محکمہ سیول سپلائیز اور کنزومر افیرز دیپارٹمنٹ کی ہیں جس کو آپ محکمہ مورے ساریفین و عوامی تقسیم کاری بھی کہتے ہیں اس کے آداد و شمار کے مطابق جمہو کے اندر اور کشمیر صوبے کے اندر تقریبا 65 لاکھ 52 ہزار سے زیادہ لوگ ہیں جن کے پاس بی پی ایل اے وائی یا پی ایچ ایچ یہ جو کٹیگریز ہیں ان کے تحت راشن کارڈ ہیں جو راشن لیتے ہیں سرکاری ذرائے بتاتے ہیں کہ ان فگرز کے مطابق تقریباً اے اے وائی پلس کٹیگریز میں جو آتے ہیں یا پی ایچ اے جو بپی ایل میں آتے ہیں 56 لاکھ 31 ہزار سے زیادہ لوگ ہیں اور ایسے لوگ جو پی ایچ ایچ کٹیگری میں یعنی جو بپی ایل کے زمرے میں آتے ہیں تقریباً 9 لاکھ 21 ہزار ایسے لوگ جو اے وائی کٹیگریز میں آتے ہیں ان سب ہی میں سے 56 لاکھ سے زیادہ لوگ جن میں پچیس لاکھ اٹھائیس ہزار جمہوں صوبے سے آتے ہیں اکتیس لاکھ تین ہزار کشمیر صوبے سے آتے ہیں جن میں اے اے وائی کیٹگری جیسے انتودیا انیوجناب کہتے ہیں دھیان سے سنیے گا جو تمام لوگ ان میں فال کرتے ہیں ان لوگوں کی سیدھی سے بات ہے مشکلیں بڑھنے والے جن نے بی پی ایل بھی اپنا بنا رکھا آتے وہ اے پی ایل میں کئی لوگوں کے گھروں کے ملازم ہیں ایک نہیں بلکہ دو دو تین تین ملازمین بھی انہوں نے بی پی ایل بنا رکھیں ہم نہیں سرکاری ذراعہ بتاتے ہیں کیونکہ وہ کٹیگری میں آتے ہی نہیں ہیں تو کیسے ان کو اس کٹیگری کے تحت راشن دیا جائے گا اے اے وائی کٹیگری میں دو لاکھ بیاسی ہزار راشن بینیفیشریز ہیں جو جمہوں صوبے کے اندر ہیں یعنی جو راشن کارڈ ہولڈرز ہیں چھ لاکھ اڑتیس ہزار کشمیر صوبے کے اندر ہیں نپی ایچ ایچ کٹیگری جس کو آپ کہتے ہیں جس میں جس کو پہلے اے پی ایل کہا جاتا تھا اس میں تقریباً پندرہ لاکھ لوگ آتے ہیں چودہ لاکھ بیانویں ہزار کے آسپاس بینیفیشریز ہیں جو جمہوں صوبے سے ہیں کشمیر صوبے کے اندر چھبیس لاکھ کے آسپاس لوگ ہیں یہ ذراعہ کنفرم کر رہے ہیں کس میں اے پی ایل میں اب یہاں سے آگے کیا ہوگا کہ فوڈ سیکیورٹی ایکٹ جمہوں کشمیر کے اندر بھی نافذ ہو چکا ہے نیشنل فوڈ سیکیورٹی ایکٹ جس کو کہتے ہیں بی پی ایل اور اے پی ایل کیٹیگری جو ہیں ان کو دوبارہ بنایا گیا ری ڈیفائن کیا گیا اور اس کے بعد نئے راشن کارڈ جو ہیں اس نئی مشک کے بعد بنانا شروع ہوئے تھے آپ کو یاد ہوگا جب جمہوں کشمیر کے اندر بھی مرکزی قانون یعنی نیشنل فوڈ سیکیورٹی ایکٹ شروع ہوا بہت سارے لوگوں نے کیا کیا سرکار کے مطابق سرکاری ذرائع کے مطابق کہ جب راشن کارڈ دوبارہ بننا شروع ہوئے پہلے سے بہت سارے لوگوں کے پاس بی پی ایل تھے تو نئے سیرے سے تصدیق کرنے کے بعد جب شروع ہوئے تحصیل سپلائی آفیسر نے اپنی جگہ تحصیل دار نے اپنی جگہ اور لوکل لیول پر ڈیلرز نے اپنے حساب سے تحقیقات کی تو کوئی بھی شخص غلط طریقے سے راشن لان نہ لے راشن کارڈ نئے سیرے سے بنے لیکن یہاں سے آگے کیا بڑا سرکار یہ بتاتی ہے بہت سارے لوگوں نے کیا کیا کہ اس طریقے سے فائدہ اٹھایا کہ جن کو پولٹیکلی بیک اپ تھا بیک سپورٹ تھی یا سیاسی طور پر کسی نے فائدہ اٹھا کر کیا کیا یا کسی کا اگر کوئی رابطہ کسی باسر شخص سے تھا تو اسرور اسوخ رکھنے والے لوگوں کا فائدہ اٹھا کر کئی لوگوں نے بھوگس یا فرادلینٹ ڈاکیومنٹس بنایا یہ میں نہیں سرکاری ذرائق کنفرم کر رہا ہے اور اس کے بعد کیا ہوا کہ اے اے وائی اور پی اے چیچ یعنی جس کو بی پی اے لاب کہتے ہیں اس کیٹیگری میں شامل ہونے کے لیے کئی لوگوں نے فرضی اور فٹا فٹ سے ڈاکیومنٹس بنا کے اس وقت یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ کر دی یہ فیک ڈاکیومنٹس بننے کے بعد کیا ہوا کہ راشن کارڈ نئے سرے سے بنانے کا پروگرام تو سرکار نے شروع کیا تھا لیکن جن لوگوں نے جو آتے ہی نہیں تھے بی پی ایل میں انہوں نے بھی بی پی ایل اپنا بنا لیا جو اے وائی میں آتے ہی نہیں تھے انہوں نے بھی اے وائی میں بنا لیا ان سب کے بیچ جو سکروٹینٹی ہے اور ڈاکیومنٹس جو ہیں راشن کارڈ ہولڈرز کے اندر جمو کشمیر کے اندر یہ دیکھنے کی ایک کوشش ہوئی کہ جن لوگوں کے پاس راشن کارڈ آج کے وقت میں ہیں ان کے راشن کارڈ دوبارہ سے دیکھے جائیں یہ تصدیق کی جائے کہ جن لوگوں کے پاس راشن کارڈ آلڈرز تھے جب دوبارہ سے فوڈ سیکیورٹی ایک جمو کشمیر کے اندر جب نافذ ہوا تو سکروٹنائز چیزیں کی گئی راشن کارڈ نئے سرے سے بنے راشن کارڈ بناتے بناتے مسئلہ یا تک پہنچا کہ کئی لوگوں نے جن کے رابطے جہاں تک تھے چاہے افسران تھے باصر شخصیات تک تھے سیاستدانوں تک تھے سماجی کارکنان تھے ان کے ذریعے کئی لوگوں نے جو سرکاری ملازمین بھی ہیں اسر و رسوخ رکھنے والے لوگ بھی ہیں اور جو ڈیزرو ہی نہیں کرتے جو آتے ہی نہیں بی پی ایل میں اے اے وائی میں ان لوگوں نے اپنے کارڈز دوبارہ سے بنا لیے یہ سلسلہ اور آگے چلا سرکار کے مطابق کئی لوگوں نے فراڈ ڈاکیمنٹس بنائے اس کے علاوہ یہ بھی پتا چلا کہ فوڈ سیویل سپلائیز اینڈ کنزیومر افیرز ڈیپارٹمنٹ جمہو کشمیر کے اندر جو ہے اس نے جمہو کشمیر فوڈ سیکیورٹی رولز ایسو نمبر تیم سو نواسی سولہ گیارہ دوہزار اکیس کو جب شروع کی گئی یہ سارا سلسلہ جب شروع کیا گیا تو اس وقت کہا گیا کہ ہر ایک ہاؤس ہولڈ جو ہے ٹیکسپیئر ہے الگ الگ کیٹیگریز میں آتا ہے اگر پیسے دیتے ہیں تو پھر یہ کسی کا نقصان ادھر سے بھی نہیں ہونا چاہیے اور نہ دوسری طرف سرکاری خزانے کا نقصان ہونا چاہیے جس شخص کا پچیس لاکھ سے زیادہ بزنس ٹرن آور ہے یعنی سالانہ وہ اتنا کم سے کم جو ہے الگ الگ ذرائیوں سے اس کی آمدنی ہے یا پھر جس کے پاس یہ بھی کہا گیا کہ دس کنال کے آس پاس زمین ہے اگر کوئی انڈویجوال ہے بیس کنال یا تیس کنال ہے پچاس کنال ہے جوائنٹ فیملی ہے اگر کوئی گیزٹیڈ آفیسر ہے اس طریقے سے ایکویلنٹ رنگ کا ہے کورپریٹ ہے بورڈ میں ہے پبلک سیکٹر انڈرٹیکنگ ہے تو کہا گیا کہ سارے ایسے لوگ جو constitutionally ایسی positions پر بیٹھے ہیں جن کی تقریباً انکم بھی پانچ لاکھ کے آس پاس ہو جاتی ہے ان سبھی لوگوں کو پی ایچ ایچ یعنی بی پی ایل اور اے اے وائی کٹیگری سے باہر نکال کر این پی ایچ ایچ یعنی اے پی ایل میں ڈالا جائے یہ سلسلہ چلتا رہا آج کے وقت میں یہ وہ میں کٹیگریز بتا رہا ہوں جن لوگوں کے پاس 20 کنال 30 کنال 50 کنال یہ جو سارا سلسلہ فورڈ سیکیورٹی ایک کے تحت نئے قوانین بنے تھے لیکن حکومت کے مطابق آج کے وقت میں ہمارے پاس ایسی شکایتیں ہیں کہ جب راشن کارڈ دوبارہ بننا شروع ہوئے بہت سارے لوگ جو سرکاری ملازمین بھی ہیں گیزڈ آفیزرز بھی ہیں بورڈز میں کام کرتے ہیں پبلک سیکٹر انڈرٹیکنگ میں سرکاری محکموں میں اور اس طریقے سے کونسٹیوشنل پوست پر یعنی آئینی عہدوں پر لوگ فائز ہیں اس کے باوجود بھی انہوں نے بی پی ایل میں اور اے اے وائی میں اپنے راشن کارڈز بنا رکھیں تو اس طرح کے لوگوں کو باہر نکالنا مکمل طور ضروری ہے جو پہلے کام ہوا لیکن ابھی بھی پوری طریقے سے نہیں ہوا تو سرکار کی طرف سے ایک ٹاگٹ رکھا گیا تھا پبلک ڈسٹریبیوشن سسٹم کنٹرول آرڈر دوہزار تئیز ایسو اکتالیس کے تحت اور یہ اس وقت کہا گیا تھا کہ کوئی بھی فراؤڈ اس طریقے سے کیس سامنے آتا ہے کسی نے غلط طریقے سے فائدہ اٹھانے کی اگر کوشش کی ہے تو وہ اب بچ نہیں سکتا ریکاوری پروسیڈنگ شروع ہوگی راشن کارڈ شروع ہوگا اور میں نے پہلے بھی آپ کو اگرستان نیوز کے ذریعے ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ ان تمام لوگوں سے راشن کی ریکاوری کرنے کی بھی کوشش ہے جن لوگوں نے آلڈی فراؤڈ کر کے ڈاکیومنٹس بنائے راشن کارڈ بنائے اور آج تک راشن لیتے رہے پہلی بات یہ سمجھ لیجیگا اس پر بھی غور و فکر سرکار اس بار کر رہی ہے ذراعہ اب یہ بتاتے ہیں کہ تمام ایسی فیملیز جو اے اے وائی میں آتی ہیں کرائٹیریا سب کے سامنے ہیں بینہ کسی شیلٹر کے جو لوگ ہیں بینہ کسی چھت کے اس کے علاوہ وہ تمام لوگ جن میں یتیم بھی بہت سارے لوگ آتے ہیں بیوہ عورتیں آتی ہیں یا بیوائیں کہہ لیجیے یا وہ لوگ آتے ہیں جن کے پاس کوئی کسی قسم کا گھر نہیں ہے جائیداد نہیں ہے سرکار کے اسی راشن پر وہ ڈیپینڈ ہے تو وہ اے اے وائی کیٹ گری میں آتے ہیں یا کوئی سنگل وومن ہے کوئی اکیلی خاتون ہے کسی وجہ سے کوئی انتہائی گریب ہے جس کے پاس ذریعہ آمدن یا ذریعہ معاش کچھ بھی نہیں ہے تو ایک وہ لوگ دوسرا وہ شخص جو ڈیلی ویج پہ یعنی دہاڑی دار مزدور یا یومیاں اجرت پہ جو شخص آج کے وقت میں ڈیپینڈ کرتا ہے وہ لوگ اور وہ لوگ جو ساٹھ سال کے عمر سے اوپر ہیں کوئی ریگلر انکم نہیں ہے الگ الگ سورسی سے تھوڑا بہت پیسہ کر گئے اے ڈیلی ویج ایک طرح سے کہلاتے ہیں وہ تمام لوگ جو ہیں اسی طریقے سے اپنا پیسہ یا ٹرانس جنڈر بھی ہیں خاجہ سرہن جن کو کہتے ہیں مائنر ہے کوئی نبالگ ہے اورفن ہے یتیم ہے ڈیپینڈنٹ ہے کسی کے اوپر اس کے علاوہ وہ تمام لوگ جو جسمانی طور خاص افراد ہیں یا وہ لوگ جو اپاہیج ہیں یہ سارا کرائیٹیریا جو ہے اے اے وائی والوں کے لئے وہ لوگ اس میں آتے ہیں اس کے علاوہ جو کوئی بھی ہوگا اٹھا کے باہر پھینک دیا جائے گا نمبر ون اسی طریقے سے ریگلر ویجیز اگر کسی کی ہیں ایر ریگلر ویجیز ہیں ٹرائبل ہاؤس ہولڈ ہے یعنی قبیلے وغیرہ جو رہتے ہیں ریگ پکرز ہیں یعنی جو کبار اٹھانے والے لوگ ہیں انسکلڈ ورکرز ہیں جن کے پاس کوئی کام نہیں کسی بھی کام میں ہاتھ اپنا ڈال دیتے ہیں پونی والے ہیں شکارہ والے ہیں اگریکلچر لیبر والے ہیں ڈومیسٹک ورکرز ہیں جو کسی کے گھر کام کر کے اپنا گزارہ چلاتے ہیں سویپرز ہیں یعنی صفائی کرنے والے لوگ ہیں وہ تمام لوگ اس کیٹیگری میں آتے ہیں اور اب ڈیریکٹر جو فوڈ سویل سپلائیز اور کنزومر افیرز ہیں جمہو نسیم جاوید یعنی جو محکمہ موری سارفین وہ عوامی تقسیم کاری کی ڈیریکٹر ہیں ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ سرکار کی طرف سے پبلک نوٹس بھی اس سے پہلے بینہ کسی شک کو شباہت کے جاری کیے گئے ہیں مختلف خبر سائداروں کے ساتھ بھی انہیں بات کی اور کہا کہ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مل کر یہ ایکسرسائز شروع ہونے جا رہی ہے ایکسکلوجن اور انکلوجن صدی سے بات ہے یعنی نکالنا کس کو ہے رکھنا کس کو جو اے اے وائی میں آتا ہے وہ کسی بھی طریقے سے بی پی ال میں نہیں آ سکتا جو بی پی ال میں آتا ہے وہ کیسے اے پی ال میں چلا گیا جس کے اے پی ایچ اے جس کو کہا جاتا ہے تو اس سے باہر اس کو رکھا جائے اور ساتھ ہی یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ روٹین وائز ایکسرسائز ہیں لیکن بہت سارے نام جو ہیں وہ اس پروسس کے دوران نکالے جا چکے ہیں بہت سارے یہ ڈیریکٹر نسیم جاوید کہتے ہیں اور اب آنے والے دنوں کے اندر ایک بڑا آپریشن ہونے جا رہا ہے وہ آپریشن ہوگا کہ جن لوگوں نے فرضی ڈاکیومنٹ بنا کر راشن کارڈز میں اپنے نام یہاں سے وہاں کروائے نئے سری سے راشن کارڈ بنائے تب بھی ڈرامے کیے تب بھی اپنے نام اے اے وائی اور پی ایچ ایچ میں کیا یعنی بی پی ایل میں ڈال دیا اور اب جو ہے ان کو ٹی اے سو یا جو تحصیل سپلائی آفیسر ہے اس کے سامنے ایویڈنس دینے ہوں گے شواہد پیش کرنے ہوں گے کہ آپ بی پی ایل میں کیوں آتے ہیں آپ اے اے وائی میں کیوں آتے ہیں اے ایچ ایچ میں کیوں آتے ہیں اگر ایسا نہیں ہوتا ہے تو راشن کارڈز ان لوگوں کے کینسل بھی ہو سکتے ہیں سرکار پھر اپنے حساب سے شکن جائز پر کسے گی تو یہ ساری ڈیٹیلز تھی ان لوگوں کے لئے جو سرکاری ذراعہ نے آج کنفرم کیا یہ مشک آلڑی شروع کی گئی ہے اور بڑا یہ آپریشن چلنے والا ہے دونوں صبحوں میں لاکھوں لوگ جو ہیں تقریباً 65 لاکھ سے زیادہ لوگ جمعہ کشمیر کے اندر جن کے راشن کارڈوں کی تحقیقات ہوں گی جن میں شکایتیں بہت ساری لوگوں کی ہیں کہ کئی لوگ سرکاری محکموں میں کام کرتے ہیں سب چیزیں چل رہی ہیں لیکن اس کے باوجود بھی وہ لوگ آج کے وقت میں یوٹی کے دونوں صبحوں میں یعنی یونین ٹیٹری آف جمعہ کشمیر میں فراڈ ڈاکیومنٹس بنا کر آتے ہی نہیں جس کٹیگری میں اس کے باوجود بھی راشن کبھی گریبوں کے نام پر تو کبھی اندودی انیوجنا کے نام پر لے رہے ہیں جس کی کیٹیگریہ لگ ہے جس کا زمراہ لگ ہے تو یہ آپریشن اب اور تیز ہونے والا ہے اور راشن کارڈوں کی تحقیقات شروع کر دی گئی ہے